اسلام علیکم فرنڈز اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ یہ کہ وہاں پر پروپاگنڈا اس حد تک تھا کہ وہاں پر سلام بھی ہٹلر کے سٹائل میں یعنی کہ ایک ہاتھ ایسے اٹھا کے کیا جاتا تھا کہ ہائل ہٹلر کے نام سے ہٹلر کیجئے ہو یا ہٹلر ہمیشہ زندہ رہے اس ٹائپ کے جو سلوگنز ہوتے تھے وہ لگائے جاتے تھے اس پارٹی کے تھرو اس پروپاگنڈا ایکسپرٹس کے تھرو اور ان کو اس طریقے سے مولڈ اینڈ پولڈ کیا گیا تھا کہ ہر ایک گھر کے اندر ہٹلر کا جو ایمیش تھا وہ ایزا ہیرو تھا اب وہ اصل میں تھا نہیں تھا ہم اس کی ڈیویٹ میں نہیں جاتے پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پروپاگنڈا اس حد تک بڑھایا گیا کہ اسکولز کے سلیبس کے اندر ہٹلر کی جو بکت ایک مائن کاف کہ میری سٹرگل یا میری جدو جہد اس کو سلیبس کا حصہ بنایا گیا اور یہ بھی کہیں بکس میں لکھا آیا ہے کہ جس گھر میں یہ بک نہیں ہوتی تھی وہ ان گھر والوں کو سزائیں ملتی تھی اور اس کو ایک سمجھ لیں ریلیجیس بک کے طور پر نمودار کر آیا گیا تھا اور پر جو اس ساری ویڈیو کا کنکلوجن ہے میرا تھینکیو کہنا آپ کو آٹھ ہزار سبسکرائبر پر یا آپ لوگوں کی سپورٹ کا شکریہ دھا کرنا اس کے پیچے ایک اور ریزن بھی ہے کہ یہ ویڈیو بنایا تھا وہ ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جوزف کا بھی ایک جھلک پائی جاتی ہے وہ کیسے جوزف کہتا ہے کہ اگر آپ کو جھوٹ کو سچ کرنا ہو تو جھوٹ اتنی دفعہ بولو اتنی بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے آپ کو سمجھ ماریئے میری بات کہ جھوٹ کو بار بار بولتے رو تو وہ خود با خود سچ بن جاتا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے پاکستان کی سوسائیٹی کے اندر اگر آپ ہمارا سوشل میڈیا کانٹنٹ دیکھیں گے تو اتنا زیادہ نیگیڈیف کانٹنٹ ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ جہاں پر ایکسپوز لکھاوا ہوگا جہاں پر کوئی ایسی سٹیٹمنٹ لکھی ہوگی جو کہ ولگر ہو I am not commenting on any youtuber or any tiktok star but the thing is these things are damaging our society اور جو کہ fact ہے تو اس سارے زینریوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو 8000 subscribers youtube پہ ہے facebook پہ تو بھی ہمارے کم ہیں تو یہ جتنے بھی subscribers ہیں intellectual بندے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری society کو کچھ revive کی ضرورت ہے اور میرا یہ ایجنڈا ہے جب ہی میں اپنی ویڈیوز کو quality content ہر ایک چیز کو word selection کو ایک ویڈیو کو پہلے میں ایک دفعہ shoot کرتا تھا اب دست تیک لگ جاتے ہیں مجھے ایک shoot کرنے میں تو یہی ایک reason ہے کہ میں quality content بنا رہا ہوں تاکہ ہم لوگ بھی زیادہ content دیں اور quality content کو promote کیا جائے پاکستان کی society کی طرف سے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے time دیا مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد اور بہت خیال رکھیں اللہ حافظ